تو ناظرین اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ڈوگ بریڈ شیر کو یعنی لائن کو ہرانے کی طاقت رکھتی ہے تو آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ یہ ڈوگ بریڈ بولس اور بیر کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر تو آپ میری بات کا بلکل بھی یقین نہیں کریں گے تو لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میں آپ کو پروفز کے ساتھ اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں کینگل ڈوگ بریڈ کی جسے ترکی اور ایشیا میں کینگل کہا جاتا ہے جبکہ یورپ میں اس ڈوگ بریڈ کو اناتولین شیپڈ کہا جاتا ہے تو ویورز یہ ڈوگ بریڈ دوسری ڈوگ بریڈ سے کافی مختلف ہے کیونکہ یہ ڈوگ بریڈ ایز ای پیٹ کی بجائے ایز ای گارڈین ڈوگ کی طور پر استعمال کی جاتی ہے اگر اس کی اوریجن کی بات کی جائے تو یہ بریڈ ترکی میں آج سے چار سے پانچ ہزار سال پہلے ڈویلپ کروائی گئی تھی کیونکہ اس وقت ایک ایسے ڈوگ بریڈ کی ضرورت تھی جو جسامت میں بڑی ہو اور ہارش ویدر کنڈیشنز کو بیئر کر سکے یعنی خاص طور پر ونٹر سیزن کو تو ویورز یہ ڈوگ بریڈ صرف ایک ایک ایکسپرٹ ڈوگ ہولڈر ہی پال سکتا ہے جسے ڈوگ کے بارے میں اچھا نولیج اور ایکسپیرینس ہو کیونکہ یہ ڈوگ بریڈ بہت زیادہ اگریسیف ہوتی ہے اور اگر ہم ان کی ایوریج ہائٹ کی بات کریں تو یہ 40 سے 50 انچز ٹال اور اگر وزن کی بات کریں تو 40 سے 50 کلوگرام کے ہوتے ہیں یہ ڈوگ بریڈ اپنی بے مثال طاقت کے وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے تو دوستو میں نے شروع میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ بریڈ شیر کو ہرا سکتی ہے اور بولفز اور بیرز کو مارنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ترکی میں یہ بریڈ بولفز یعنی بھیڑیوں کو مارنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ترکی کا نیشنل اینیمل بولف یعنی بھیڑیا ہے اور ان کے تداد ترکی میں اچھی خاصی ہے اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ افسر اوقات یہ بھیڑیے شہر اور گاؤں کے طرف کھانا ڈھونٹے ہوئے آ نکلتے ہیں اور بھیڑ بکریوں پر حملہ کر دیتے ہیں کوئی نے بچانے کے لئے ترکی کے لوگ کینگل ڈوگ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بولفز یعنی بھیڑیے ایک کے نائن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے وہ اپنے شکار کو سیدھا گردن سے دبوچ کر مار دیتے ہیں تو ترکی کے لوگ کینگل ڈوگ کو اس سے بچانے کے لئے اس کی گردن کی گرد ایک نوکیلی نیلز کا ہار یا پھر کیلوں سے بھرا ہوا ایک ہار پینا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بولز ان کی گردنوں پر اٹیک نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بھیڑیا سائز میں کینگل ڈوگ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے تو کینگل ڈوگ اسے آسانی سے دبوچ لیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں اور رہی بات شیر کی تو ناظرین بائٹنگ فورس وہ فورس ہوتی ہے جس کی مدد سے شکاری اپنے شکار کو دبوچ دی ہیں تو اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کینگل ڈوگ کی بائٹنگ فورس 753 PSI ہے جبکہ ایشین لائن کی بائٹنگ فورس صرف 650 PSI ہوتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کینگل ڈوگ لڑائی میں ایک شیر کو بھی ہرا سکتا ہے لیکن دیکھا جائے تو شیر جسامت میں بڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن کینگل ڈوگ سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے کینگل کا وزن 40 سے 60 کلو گرام تک ہوتا ہے لیکن ایک شیر کا وزن 200 سے 200 کلو گرام کا ہوتا ہے اس وجہ سے کینگل ڈوگ کو اسے کابو کرنے میں مشکل ہوتی ہے ورنہ شیر کو کابو کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ کینگل ڈوگ کی بائٹنگ فورس یعنی اس کے جبڑے کی طاقت شیر سے تقریباً دو گناہ زیادہ ہے تو ویورز آپ کیا سوچتے ہیں اس مریٹ کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو دبا لیں